نمسکار ساتھی کیسے ہیں آپ سبھی امیدیں ہیں کہ آپ سبھی سوست ہوں گے اور اچھے ہوں گے آج کے اس ویڈیو لیکشنز میں ہم کبر کریں گے کہ چالک اور اردشالک سے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا صدہ حرن ویکھا کریں یہ کوسٹنز جو آپ کو بھی بھی آئی کوسٹنز ہے اور آپ کو لگاتار پوچھا جارہا ہے اور امیدیں ہیں کہ جو آپ ایکزام آ رہی ہیں دہزار چووویس کے لیے یہ کوسٹنز بہت زیادہ بھی بھی آئی تو اسے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور کر کے جائیں گے تو آئیے کیسے سمجھتے ہیں ان کو سمجھنے کا پریاز کرتے ہیں چالک پہلے ہم بتائیں گے کہ چالک اور چالک اور اردشالک تینوں کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے سودہ حرن بیکھا کرنا ہے مطلب اداحرن کے ساتھ بیاکھا کرنا ہے اس کا ڈیفنیشن تو دینا ہی دینا ہے دیکھیں یہ جو آپ کو سودہ حرن بیکھا گیا ہے مطلب اس کے اداحرن بھی آپ کو پرستوت کرنے ہیں تو آئیے دیرے دیرے ہم ویڈیو کو کور کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ چالک کیا ہوتا ہے چالک کا مطلب ہوتا ہے کہ جن دھاتوں سے ہو کر یہاں پہ دھیان رکھئے گا دھاتو وہ لکھا ہوا ہے دھاتو کیونکہ دھاتو نہیں لکھا گیا کیونکہ دھاتو سے ہو کر تو دھارہ کا پرواہ ہوتا ہی نہیں ہے جن دھاتوں سے ہو کر دھارہ کا پرواہ آسانی سے ہوتا ہے اسے چالک کہا جائے گا ہر ایک definition میں یہی بات ہوگا لیکن ہر ایک definition میں یہ بات نہیں ہوگا کہ دھارہ کا پرواہ آسانی سے ہوتا ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چالک میں کیا ہوتا ہے کہ دھارہ کا پرواہ آسانی سے ہوتا ہے اس بات کو گور کیجئے گا ہم نے یہاں پہ کیا لکھا کہ جن دھاتووں سے ہو کر بددھارہ کا پرواہ آسانی سے ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے چالک کہا جاتا ہے جیسے یہ کوئی کنڈکٹرز ہم نے لے لیا اور جب اس سے ہم کرنٹ کو پاس کرانے کی کورسز کر رہے ہیں تو آسانی سے ادھر سے ادھر پار ہو جائے گا جیسے آپ ایک لوہا کو لے لیجئے اور تامبہ کو لے لیجئے تو لوہا اور تامبہ سے ہو کر ہمارا کیا ہوتا ہے کرنٹ آسانی سے پاس کر جاتا ہے جس کارن اسے کیا کہا جاتا ہے چالک کہا جاتا ہے اسی پرکار سے اوچالک کا definition ہم کیا دیں گے یہی جو اوپر لکھا گیا وہ اسی طرح سے دیں گے جن پدارتھوں کے تار سے ہو کر بیدودھارا کا پرواہ آسانی سے نہیں ہوتا ہے یہاں پہ دیکھئے آسانی سے ہوتا ہے تو چالک اور آسانی سے نہیں ہوتا ہے تو اسے اوچالک کہا جاتا ہے جس سے سوٹی دھاگا کا لے لیجئے ایبونائٹ کے چھر کو لے لیجئے ان سبھی سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہے بیدودھارا کا پرواہ کرنٹ جو ہے وہ آسانی سے پار نہیں کرے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں جو آسانی سے جہاں پر پار کرتی ہے ایف ای لوہا کا مطلب ایف ای ہو گیا فیرس میں جو ہوتا ہے وہ الیکٹرون باہتم کا اکشک میں اپستیت ہوتا ہے جن کارن سے دھاتوں کا جو کرنٹ ہوتا ہے وہ فالو کرتا ہے کیونکہ کرنٹ جانے کے لیے مکت الیکٹرون کا ہونا آوستیک ہے اور مکت الیکٹرون یہ دھاتوں کے پاس ہوتی ہے اور آچالک یعنی سوٹی کپنے کے پاس تو کوئی دھاتو بیگر نہیں تو یہ ہو جائے گا کیا آپ کا آچالک جہاں پر آسانی سے کرنٹ پاس ہو چالک جہاں پر آسانی سے کرنٹ پاس نہ ہو آچالک لیکن کچھ ایسے بھی ہمارے پاس چیزے ہیں جہاں سے ہو کر کرنٹ اتنی فاسٹ فالو کرتی ہیں جسے آپ دیکھیں گے جسے کہا جاتا ہے اتی چالک کیا کہا جاتا ہے جسے اتی چالک کہا جاتا ہے یعنی ارد چالک اور چالک اور چالک اور ارد چالک کے بیچ ہمیں بتانا تھا اب دیکھیں گے اردھ چالک ہم سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم سمجھیں گے اردھ چالک کیا ہوتا ہے اردھ چالک کا مطلب ہوتا ہے ایسے پدارت جن کی چالکتا چالک پدارت کی چالکتا سے کم یعنی یہ زیادہ فاسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر چالک کے انصار ہو جائے گا تو یہ تو چالک ہو جائے گا لیکن چالک پدارت کی چالکتا کا مطلب ہے کہ کرنٹ کی ماترہ اس سے کم ہونی چاہیے اور کوچالک بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی بیچ کا ہونا چاہیے اگر یہ چالک ہے اگر یہ چالک ہے اور اس کی جو چالکتا ہے اس کی جو چالکتا ہے اگر یہ کوچالک ہے اور اس کی جو چالکتا ہے اس دونوں کے بیچ میں ہونی چاہیے اس دونوں کے بیچ میں ہونی چاہیے یعنی چالک سے کم اور کوچالک سے تھوڑا سا زیادہ ہونے کوئی کیا کہا جاتا ہے اردو چالک جس کاربن جرمینیم ان سم میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ہی چھوٹ کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کرنٹ تھوڑا سا پرواہ ہونے لگتا ہے لیکن اتی چالک کا مطلب ہوتا ہے کہ جن سے کرنٹ کی ماترہ بہت ہی لیبل زیادہ ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے اتی چالک ہوتا ہے جیسے آپ دیکھئے گا اس کا definition ہم کس طرح سے دیتے ہیں کہ جب کسی پدارت میں جب کسی پدارت میں اتی نیمن تاپ مطلب آپ تاپ دیجئے نو دیجئے کوئی مطلب نہیں ہے بیدودھ دھارہ کا جو پرواہ ہوتا ہے بینا پرتی رودھ کے ارثارت بینا ارجا چھے کے دھارہ بہتی رہتی ہیں یعنی آپ جو سمجھ رہے ہیں کسی کی چالکتہ کم کیوں ہیں جیدہ کیوں ہیں تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا پرتی رودھ جیدہ ہونے کے بجے سے جس کا پرتی رودھ جیدہ ہوگا اس میں چالک آسانی سے جا نہیں پائے گا تو اتی چالک ہونے کا مطلب گود کنڈکٹر ہونے کا مطلب اس میں دھارہ کا جو پرتی رودھ ہوگا وہ بہت کم ہوگا تب ہی تو کرنٹ زیادہ پاس کرے گا تو جب کسی پدارت سے ہو کر بھی دھارہ کا پرواہ بہت زیادہ ہونے لگتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے اتی چالک جیسے آپ لے لیجے گا بیریم ہوگا لیمتھین ہوگا جیسے چاندی سے لے لیجے اس سے بھی چالک جو ہوتا ہے وہ گود کنڈکٹر کہا جاتا ہے تو دوستو ہم نے یہاں پر امیدے کیا کہ آپ کو یہ چیز جو ہم نے کور کیا یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ چالک کیا ہوتا ہے اور چالک کیا ہوتا ہے اردشالک کیا ہوتا ہے اور اتی چالک بھی ہم نے یہاں پر سمجھانے کا پریاسکہ جو یہاں پر کوشن میں لکھا نہیں رہی یہاں پر تھا چالک اور چالک اور اس کے بعد ہے چالک اور چالک اردشالک تین ہی چیز تھا لیکن ہم نے اتی چالک بھی سمجھا ایک بار ریکیپ کرتے ہیں کہ چالک جن پدارتوں سے ہو کر جن دھاتوں سے ہو کر بدودھارا کا پرواہ ہو جاتا ہے وہ چالک ہوتا ہے آسانی سے ہو جاتا ہے وہ چالک ہوتا ہے اور جن سے ہو کر آسانی سے نہیں ہوتا ہے اور چالک ہوتا ہے اور جن کی چالکتا چالک اور چالک کے بیچ کی ہوتی ہے وہ ارد چالک ہوتا ہے اور اتی چالکتا جس میں پرتیرودھ کی ماترہ لگ بھوک سننے کے برابر ہوتی ہے وہ اتی چالکتا ہو جاتا ہے اور اس کے ہم نے ایکزیمپل سے بھی دیئے تو امید ہے کہ دوستوں آپ کو اس سمجھ میں آیا ہوگا تو ملتے ہیں پھر نئی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سب کو جائے ہوں Thank you very much